ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم ویڈیو میں جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کہ قبل از وقت پدائش کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کیسے کریں جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ وقت سے پہلے دردے لگنا پدائش ہو جانا اس کی وجوہات اور حفاظت کے بارے میں کہ کیسے بچا چاہ سکے اب اگر ایک بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے نمبر ایک پہ آپ کا بچہ ہسپیٹل میں داخل ہے ڈاکٹر نے انڈر ایبزرویشن رکھا ہے جب ڈاکٹر ڈسچارج کرے تب ہی آپ گھر لے کر آئیں بلا وجہ ان کو مجبور نہ کریں کہ بچہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہو رہا ہے تو آپ ڈسچارج کر دیں جب تک وہ اپنی مرضی سے اسے وہاں رکھیں تب تک اسے وہی رہنے دیں اور جب وہ ڈاکٹر ڈسچارج کریں تب ہی اسے گھر لے کر آئیں گھر آتے ہوئے آپ نے جو بچے کا مکمل میڈیکل ریکارڈ ہے وہ ساتھ لے کر آنا ہے اور اسے سنبھال کر رکھنا ہے اور یہ بہت ضروری ہے بچے کو گھر آنے کے بعد بغیر کسی وجہ سے گھر کے بائے لے کر بلکل بھی لے کر نہ نکلیں گھر کی وہ جگہ جہاں بچہ مجود ہو اس کو ہر وقت ساف ستھرا رکھیں کیونکہ وقت سے پہلے پیدا ہونے والے جو بچے ہیں ان میں کوتے مطافت کی کمی ہوتی ہے اور انفیکشن جلدی ان کو ہو سکتا ہے اور وہ بیمار ہونے کا ان کو خطرہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے جو اس کے اردگرد والی جگہ ہے جہاں پہ بچہ ہے اس کو ہر وقت ساف ستھرا رکھیں بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ دیں ماں کے دودھ میں بچے کو جو ہے وہ تمام موضائیت ملے گی اس کے علاوہ بچے کو پانی بھی نہیں دینا کیونکہ وہ بھی ماں کے جو دودھ ہے اس میں مجود ہے وقت سے پہلے پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس کو ڈسچارج ہونے کے بعد بھی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ چیک اپ کے لیے لازمی لے کر جائیں تاکہ ڈاکٹر بچے کی گروتھ اور وزن کو جان سکے بچے جیسے ہی پکھانا یا پشاب کرتا ہے اسے فوراں صاف کریں اور بچے کو صاف سترے کپڑے پہنائیں اور اس کے جو جگہ ہے جو اس پہ اسمان وغیرہ آپ زیادہ نہ رکھیں کیونکہ ہمیں جو انفیکشن ہے اس میں جرسیم جو ہوتے ہیں وہ مختلف چیزوں پہ ہوتے ہیں تو اس کے جو ارتگر چیزیں ہیں وہ بلکل بھی نہ رکھیں جب بھی بچے کو اٹھانا ہو تو پہلے جو ہے وہ اپنی ہاتھوں کو دھویں بلا وجہ پہلے ہی تو بچے کو اٹھائیں جب بھی بچے کو اگر ماں نے اٹھانا ہے اس کو فیڈ کروانا ہے تو پہلے اپنی چھاتی کو اچھے طریقے سے صاف کریں اپنے ہاتھوں کو دھویں اپنے کپڑوں پہ جو ہے بہتر تو یہ ہے کہ کپڑے بدل لے تو زیادہ بہتر ہے اگر باہر سے کام کر کے آئے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ کپڑے گندے ہیں انفیکشن کا خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ بچے کی جو ہے وہ امیونٹی کی کافی کمی ہوتی ہے تو بچے کو انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ڈاکٹر کی جو تجویز کردہ دوائیاں ہیں وہ بچے کو ٹائم پر دیں اگر آپ کو کسی بھی وقت کوئی ایسی بات جو بچے کے لیے خطرے کی علامت محسوس ہو رہی ہے کہ یہ بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے یا اس میں چینجز آ رہی ہیں تو فوراں آپ جو ہے وہ ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں ایسے بچے کو خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی بھر بھر جو دوجہ ہے وہ بچے کو صحت کی طرف لانے کے لیے بہت ضروری ہے اور آپ بھی خاص جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ بچے کو کچھ کی عرصے میں جو ہے وہ ٹھیک کر دے گی اپنا اور اپنے بچے کا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ